موسیقی ناظرین آپ کے پسندہ پروگرام سچ کا سفر ہے میں ایک مرتب پھر پاسٹر سیمیل کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو یاد کراتے چلیں کہ یہ جو سیریز ہے جو ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں خدا سالوس کے حوالے سے ہے یعنی ہم جو مسیحی ایمان رکھتے ہیں تسلیس فیل توحید پر اور جو اس پر اعتراضات کی جاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آنے چاہئے ہیں جو تسلیسی ہیں یا جو صحیح مسیحی ایمان پر ایمان رکھتے ہیں پاستر صاحب آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں پرانے اہدنامہ میں سے خدا کا سالوس ہونا ایک تسلیسی مسیحی کیسے ثابت کرے جی سوال صاحب تینکیو سو مچ اور میں ایک بار پھر دیکھنے اور اس پروگرام کو دیکھنے اور پسند کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں پرانے اہدنامہ تقریباً پرانے اہدنامہ کی جتنی کتابیں ہیں ہر جگہ پر آپ کو تسلیس کے اس بات ملیں گے تو اگر ہم موٹی موٹی باتیں کاؤنٹ کریں تو لفظ الوہیم جو کہ گرامیٹیکلی پلورل ہے اور جمع کا سیغہ ہے اور واحد خدا کے لیے اس لفظ کا استعمال ہونا یہ خدا کی ایک ذات میں اکانیمی کسرت کی طرف اشارہ ہے پھر جو ضمیریں استعمال ہوئے ہیں پرونونز استعمال ہوئے ہیں وہ بھی پلورل پرونونز استعمال ہوئے ہیں خدا کے لیے جیسے کہ ہم ہے اور اس طرح سے ہمیں اس لفظ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہم ہماری جیسا کے لیے کہاں یسائیہ میں ہماری طرف سے کون جائے گا ہم انسان کو بنائیں تو یہ جو پلورل پرونونز ہیں یہ بھی ہمیں ثبوت فرہم کرتے ہیں کہ خدا کی ایک ذات میں اکانیمی کسرت موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ خروج کی کتاب میں پدائش کی کتاب میں اور دیگر جگہوں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے جو انجل آف گارڈ ہے وہ کوئی بائی سبسٹنس انجل نہیں ہے مخلوق فرشتہ نہیں ہے وہ خود الہی پرسن ہے اور وہ ایک نے اس کو بھیجا ہے یعنی ایک تسلیس کے ایک اکروم نے اس نے کہا کہ میں اپنا فرشتہ بھیجوں گا اور فرشتہ خود بھی الہی اختیار اور الہی ذات رکھتا ہوا اس کے اصاف وہی ہیں وہ اصاف وہی ہیں تو اس سے میں دو اکانیم کی شناکت ہوتی ہے بھیجنے والا جس نے فرشتے کو بھیجا اور جو فرشتہ ہے وہ بائی سبسٹنس کوئی مخلوق فرشتہ نہیں ہے اس کے ایٹریبیوٹ سے اور اس کے کام سے اس کے اختیار سے اس کی باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی الہی شخص ہے اور لوگوں کی رییکشن بھی لوگوں کی رییکشن بھی اس کے لیے تو اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی جگہ پر پرانے آہدنامہ میں اکانیمی کسرت ہمیں نظر آتی ہے تو ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی ہوگی تو یہ جو یہ جو لینگویج ہے ہم انسان کو بنائیں ہم جا کر دیکھیں جیسے بابل کے برج کے معاملے میں تو یہ تسلیس کے اکانیم کی آپس میں باہمی مشورت ہے کمیونیکیشن ہے اور پھر آپ کو یہ بھی کمیونیکیشن نظر آئے گی ہماری طرف سے کون جائے گا یہ سائے کے کتاب میں تو یہ ایک واحد اگر ایک ایک خدا کی خیر وحدانیت کے تو ہم منکر نہیں ہیں لیکن ہمارا خدا کو واحد ماننے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ طرح ڈیفرنٹ ہے اور اس طرح سے ہم بیبلیکل ٹرث کو ہولڈ کرتے ہیں اور جو بیداد جن کا ذکر پچھلی اپیسوڈز میں ہوا وہ خدا کے کلام کی سچائی سے نواقف ہیں اور وہ اسی لئے تو وہ بیداد ہیں تو ہم ایک ذات میں اکانیمی کسرت کو مانتے ہیں اور یہ جو کسرت ہے یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہوئے میں نظر آتی ہے اور اگر میں ایک ریفرنس یہاں پر کوڈ کروں یہ سائی نبی کا صحیفہ اڑتالیس ماں باپ اس کی سولویں آیت تو اس میں میں جو ریلونٹ ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے لئے پڑھتا ہوں کہ جس وقت سے وہ تھا مطلب ایک کو وہ کہا گیا وہ تھا میں وہی تھا اب خدامد خدانے اور اس کی رونے مجھے بھیجا ہے تو تسلیس کا جو دوسرا اکنوم بیٹا ہے وہ باپ کی اور روح اس کی بات کرتا ہے کہ خدامد خدا نے اور اس کی رونے مجھے بھیجا ہے اور یہ بات آپ کو نئے اہدنامہ سے بھی ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور خدا کا روح مجھ پر ہے یہ ساری باتیں آپ کو بیلنس ہوتی ہوئی اس کا ظاہر ہونا اور پلس یہ جو پلورل ڈسکریپشنز ہیں ان سے ساری باتوں سے ثابت ہوتی ایک پلورل ڈسکریپشن جو ہیں جہاں لکھا ہے کہ کئی جگہ پر لکھا ہے تیرا بنانے والا تو میکر کی جگہ پر وہاں پر میکرز کا لفظ میکرز پلورل ڈسکریپشنز ہیں خالقی جگہ پر ایسا لفظ ہے جو پلورل ڈسکریپشنز ہیں جہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی کہ خدا جو ہے وہ اپنی ذات میں کسرت رکھتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کے سوال کی طرح جاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں واحد کے لیے لفظ نہیں ہے یہ بھی ایک چیز ہے الوہیم کے جگہ الوہی استعمال ہو سکتا ہے الوہی استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے دو تین جگہوں پر لیکن اس سے آگے ایک سوال پیدا ہوتا اسی سے آگے چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس آئی اور ہم نے اس میں سے ڈھونگ لیا چیزیں کیا کسی یہودی عالم کبھی اپنی قطب رسول پولوس رسول دیگر جو خدا آمد کے شاگیر تھے پانچ سو لوگوں کے ایک ساتھ ذکر ملتا ہے وہ سارے کاؤن تھے وہ یہودی بیگرونڈ رکھنے وارے لوگ تھے اور وہ پرانہ اہدنامہ پڑھتے تھے تو خیر اگر ہم ان کا کنورٹ ہونا اور جیزیس کرائیس تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانہ اہدنامہ جو ان کے ایمان کی بنیاد تھی وہ سیٹسفائی ہوئے ہیں کہ پرانہ اہدنامہ میں موجود ہیں تو اگر میں یہودی قوم کی جنرل آپ سے بات کروں تو یہودیوں کے ہاں ہمیشہ اس بات پر بات چیت رہی ہے مختلف جو سکول آف تھوٹ رکھنے والی علماء انہوں نے سوچا ہے وہ الہیم کی بات کرتے ہیں وہ میمرہ کی بات کرتے ہیں اور وہ شکائنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ بات تو درست ہے چونکہ وہ جوز ہیں تو ان کے ہاں اتنی کلیریٹی تو نہیں ہے جتنی ہم ایمان لانے والوں مسیحی کی ہاں کلیریٹی ہیں تو وہ الہیم میں اس کو ضم نہیں کرتے ان کے ہاں یہ تھوٹس پائے جاتے ہیں شکائنہ جو عبر ہے جو خدا کے روح کی حضوری ہے علامت ہے خدا کے پاک روح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ چیزیں ہمیشہ سے موجود ہیں اور جب وہ علماء مسیحی ہوئے کئی علماء کے بیانات ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹرنیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کو سلوس نہیں مانتے تو پرانا اہدنامہ ہم بیلنس ہی نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک بک ہے اگر اس کو پڑھے تو اس میں اتنے زیادہ انہوں نے ایویڈنس دیئے ہیں کہ جہاں سے پرانے اہدنامہ کے برانی زبان کے ٹیکس سے شواہد کٹھے کی ہیں انہوں نے اس کتاب میں اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیوز کے ہاں اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ علماء کی بات کریں تو ریسنلی بہت کی سارے حوالہ جات کو بیلنس کرنے میں مدد ہوئی ایک یہودی جو عالم ہے بینجمن سومر تو وہ ٹیچر بھی ہیں اور وہ جو یہودیوں کی سیمنری ہے اس میں ٹیچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی پرنیٹی کو اتنی وضاحت سے تو نہیں جتنی وضاحت ہمارے ہاں ہے لیکن ان کے ہاں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش مجود ہے اور وہ غیر واضح انداز میں اسی طرح کی گفتگو کرتے وے میں نظر آتے ہیں ٹھیک میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں ربی یوشوا بار نہیمیہ ایک ہے ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا سوال بہت انٹرسٹنگ تھا میں چاہ رہا تھا کہ جب یہ گفتگو ہو تو لوگوں کے لیے جن کو ایسے اعترازات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے پاس نام ہو ایک نام آپ نے لے لیا ایک ربی یوشوا بار نہیمیہ ہے وہ بڑی مزی کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں تورہ وزات خود تسلیس کی شہادت دیتی ہے کیونکہ ان کے مطابق جو ربی یوشوا وہ کہتے ہیں کہ تورہ جو ہے وہ خود بزات خود تورہ صاحف انبیاء اور مزامیر کا مجموع ہے پھر وہ کہتے ہیں مشانہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹرینیٹی کی شہادت دیتی ہے کیونکہ اس میں بھی اسی طرح تین دوپہر کی دعا اور شام کی دعا اور قوم بنی اسرائیل کی تشکیل کے لئے بھی کہتے ہیں کہ یہ تسلیسی منصوبہ کے تحت ہے کیونکہ کہ کہن ہے لاوی اور بنی اسرائیل ہے تو یہ روی جوشوا نے بات کی پھر آپ نے ڈاکٹر بنجمن سومر کا نام لیا پھر بابلی تالمود حضور بردست انہوں نے کام کیا تو میں نے بولا کہ چلیں پھر ایک اور سپیکر ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی رجوع بتا رہے تھے خدا کے فرشتے کے بعد تو اس میں امپورٹن چیز بتا رہے ہیں کہ خدا کے فرشتے میں خود خدا میں حد بندی مبہم مطلب وہ پتا ہی نہیں چلتا کب خدا اور کب خدا کا فرشتہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مثال یہ دی خروج میں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں خروج کے اندر ہمیں نظر آتا کہ خدا اسرائیل کے آگے چلتا ہے تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہوئی باقی آپ نے بتا دی اور پھر جو میں دیکھ رہا تھا اس میں ربی اکیوہ کا نام ہے اور فائل آف الیکزنڈریا ان کے ہاں بھی اس طرح کے تاثرات ملتے ہیں کہ وہ ایک خدا کی موجودگی میں دوسری جو اسی طرح کی اوصاح پرکنے والی ایٹلیس مزید پرسنیلیٹیس کی برکو تیسرے سوال کی طرح چلتے ہیں سر اور وہ یہ ہے کہ الوہیم کا جو لفظ ہے وہ تو خدا کے علاوہ فرشتوں غیر معبود اور انسانوں کے لئے استعمال ہو ہے اس سے اکانیمی کسرت کیسے ثابت ہے جتنی بھی سیمینارز ہوتے ہیں یا ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان میں یہ غلط فہمی سننے والوں کو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ گویا لفظ الوہیم جو ہے ایک تسلیسی جو ڈیبیٹر ہے یا تسلیسی جو سپیکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کے لئے مقتص ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ لفظ خدا کے لئے مقتص ہے اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ پلورل ہے اور کسی نے یہ بھی کوئیشن کیا کہ اگر یہ لفظ پلورل ہے اور یہ خدا کے لئے آپ نے اس کی واحد بتائی اللہ اس کی واحد ہے اور اللہ ہی میرا خدا یہ اس کی پوزیزی فارم ہے تو جب لفظ الوہیم کے ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ جو یہودی عبرانی زبان کی جو گرامر ہے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ پلورل ہے اب جب پدیش کی کتاب میں پلورل کا یہ لفظ استعمال ہوا کہ ابتدا میں خدا زمین و آسمان کو پیدا کی تو وہاں پر اس کو خدا واحد translate کیا گیا سبب یہ ہے کہ اس پلورل لفظ کو پروپر نون لے لیا گیا تو خدا ہی ترجمہ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو لفظ الوہیم کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ لفظ خدا کے لیے مقتص ہے یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے بیگانہ دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوا ہے یہ انسانوں کے لیے بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ اور بھی اس کے کئی ہمیں نظر آتے ہیں عبرانی زبان میں اور عبرانی بائبل میں کہ یہ استعمال ہوا ہے لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی یہ خدا کے علاوہ استعمال ہوا ہے یہ بڑا خاص ایک ہنٹ ہے یہ سینس دیتا ہے کہ خدا اپنی ذات میں اکانیمی قصت رکھتا ہے لیکن جب بھی خدا کے علاوہ استعمال ہوا ہے تو یہ کلیکٹیولی شو کرنے کے لیے اور کئی بادشاہوں کو ایک ساتھ ریپرزینٹ کرنے کے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ زیادہ انسانوں زیادہ مبودوں اور زیادہ فرشتوں اور زیادہ بادشاہوں کے استعمال ہوا ہے پر جب یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو پھر اس سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ خدا کی ذات میں اکانیمی کسرت ہے کیونکہ ایک انسان کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا اور پھر جب خدا کے الوہیم استعمال ہوتا ساتھ زمیر سنگلر آیا جس میں ایک وقت اس سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا بجاک وقت ایک بھی ہے کیونکہ اس کا سبسٹنس جو ہے وہ ایک ہے اور وہ جب ایک ہے تو اسی وقت وہ سلوس بھی ہے کیونکہ اس ایک ذات میں تینہ کا نیم ہے جو جہر میں اور ہر لحاظ سے کوئی ایکول ہیں تو اس طرح سے ہمیں سمجھ اگلا سوال ہمارا یہ کہ لفظ ہم کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ عزت و تقریم کی آپ نے کہا ہے اس جمع کا سیغہ کیسے ثابت کیا جائے جیسے کہ آپ کا پرانا اہدنامہ خدا کے سالو سونے کو ایک تسلیس کیسے پرانے اہدنامہ کو استعمال کر 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 ثابت کرے تو میں نے اس میں کہا کہ لفظ ہم بھی یہ ہمیں ثبوت فرہم کرتا ہے تو جب ہم لفظ ہم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ہم یہ plural آف مجیسٹری ہے یہ ایکشلی plural نہیں ہے جمع کسیگہ نہیں ہے یہ واحد شخص آپ نے آپ کو عزت و امکان نظر آتا ہے جہاں پر احساس کمتری ہو جہاں پر کوئی برتری کا خواہش مند ہو تو خدا تو برتری رکھتا ہے دوسری بات دنیا کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو لفظ استعمال کر کے آپ خدا کو تقریم دے سکیں میں کئی بار دیکھتا ہوں لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے تو خدا کے لیے لفظ آپ استعمال کرنا اور اس کی پچھون کی تھنکی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے باپ کو کہتے ہیں اور اس کو عزت دیتے تو خدا کو ہم تو کیوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا پر بھی ہم انسانی ذابطوں کا اطلاع کر رہے ہیں تو انسان محدود ہے اس کو لفظی عزت جو سیٹسفائی کرتی ہے پر خدا انلیمیٹیڈ ہے کوئی ایسا لفظ اگزسٹ نہیں کرتا جس کو ہم استعمال کر کے خدا کی تقریم اور عزت کو ثابت کر سکیں یا اس کو عزت دے سکیں یا بڑھا سکیں تو لفظ ہم جو ایسٹری یعنی عزت و تقریم کے معنوں میں ہے تو بائبل میں کوئی اور اگزیمپل ہوتی دود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ اور اسرائیلی بزرگ اور ربی اور قاہر اور بزرگ موسیٰ ان میں سے کبھی کسی نے یہ لینگویج استعمال نہیں کی کہ ایک واحد شخص ہو اور وہ خود کو ہم کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اس کے ایویڈنس مجود نہیں ہے اور نہ ہی بائبل مقدس کا یہ کلچر اور یہ بائبل مقدس کی چیز ہے بائبل مقدس میں سے یہ نہیں لی گئی یہ ہمیں مشر کی بادشاہ ہوں کہ ہم آئے ہیں یہ جو سلسلہ ہے لیکن بائبل مقدس کے بائبل مقدس میں اور یہودی کلچر میں جوز کے ہاں میں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی دوسری بات انگریزی میں اس لفظ ہم کے لیے لفظ اس استعمال ہوئے ہیں جو کہ انگلیش کی گرامر کے مطابق یہ پلورل پرونون ہے یعنی وی کی جگہ پر ہم کی جگہ پر اس کا یہ پرونون استعمال ہوا ہے اور وی بھی پرونون ہے اور اس بھی پرونون ہے میں ایک خاص ہنٹ یہاں پر دوں گا کہ لفظ جو ہم ہے واقعہ ہی یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب کوئی عزد و تقریم نہیں ہے اس کی ایک مثال یہ لیجئے کہ اور ان کی آپس کی جب کمیونکیشن ہوتی ہے تو یہ لفظ ہم کہہ کر آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں تو لفظ ہم ویریفائی کر رہے ہیں لفظ الوہیم کو اور عبرانی زبان کی جب آپ بات کریں پہلے بات کس تائیس وی آئید تو اس میں لکھے کہ ہم انسان کو اپنی صورت شبی پر بنائیں تو برانی زبان میں جو صورت کی لفظ ہے سلمنو اور دمیتنو صورت و شبی کی جگہ پر یہ پلورل فارم میں لفظ آیا ہے ہم بنائیں لفظی ترجمہ ہم بنائیں اپنی صورت اور شبی ہوں پر اگر لفظ ہم پلورل نہ ہوتا اور یہ صرف عزت و تقریم کے معنیوں میں ہوتا تو پھر صورت واحد ہی آنا چاہیی تھا اور شبی بھی واحد آنا چاہیی تھا لیکن برانی زبان میں صورت اور شبی ہوں یعنی صورت بھی جمع کے سیگے میں ہے ہم اپنی صورت اور اپنی شبی ہوں پر انسان کو بنائیں تو یہ صورت اور شبی کا لفظ جو ہے پلورل آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کے ریفرنس سے ہم سے لنکڈ ہو کر یہ پلورل آیا ہے ہم کہنے والا آگے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی صورتوں اور شبی پر بناو جیسے ایک سے زائد اشخاص آپس میں بات کرتے ہیں اور یہ ایک تو لفظ ہم ہے پلس اس لفظ ہمیں نظر آ رہی ہے ایک باہمی مشورت نظر آ رہی کہ ہم بنائیں ہم اختلاف ڈالیں پھر یہ سایہ نبی کے صیفے میں آپ کو نظر آتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا تو یہ ہم کہنے والا پھر آپ کو ہماری طرف سے کون جائے گا اور یہ بات بیٹے اور سے یہ بات ثابت کی جا سکے اور صورتوں اور شبیحوں کا جمع کے سیگے میں آنا لفظ ہم کو پلورل ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بائبل کا ایک ریفرنس یاد آ رہا تھا آستر کا صحیفہ موجود ہے بادشاہ کے باوند صوبے اس کی سلطنت تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں دانیل کے صحیفہ میں بھی بادشاہ کا ذکر نظر آتا ہے بہت بڑی سلطنت ہے لیکن اس نے کبھی انہوں نے اپنے لئے ہم استعمال نہیں کیا اور بائبل کے کلچر بائبل کے لوگوں کے جو ہے اس سے باہر بھی جس زمانے میں بائبل کے لوگ رہ رہے تھے کوئی بھی ایسے چیز استعمال نہیں کر رہا تھا لوگوں کو نہیں ملے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوگا تو جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کو کلچرز کی سٹڈی کرنی چاہیئے ایٹلیس انشنٹ کلچرز کی سٹڈی کرنی یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ہمیں یہ تین لفظوں پر مجتمل ایک فریز یا جملہ خداوند کا فریشتہ یہ ہمیں مخلوق فریشتوں کے لئے استعمال ہوتا وہ نظر آتا ہے جب مقصہ مریم کے پاس فریشتہ آتا ہے یا دیگر بائبل کے جو کریکٹرز ہیں ان کے پاس فریشتہ آتا ہے تو ہم کیسے اس کو ثابت کریں تو میں اس کے لئے بائبل مقدس میں سے تین حوالہ جات پڑھوں گا لیکن میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بات کی جائے پدائش کی کتاب کا سولوہ باب جب سارا کی لونڈی حاجرہ اپنی بی بی کے پاس بھاگ جاتی ہے تو پدائش سولوہ باب میں ہمیں نظر آتا ہے آیت نمبر ساتھ اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس بلی آیت نمبر نو خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس لوڈ جا یہ دو جگہوں پر آیت نمبر ساتھ اور سولوے باب کی آیت نمبر نو میں اس کو خداوند کا فرشتہ کہا گیا آگے چلتے ہیں کہ آپ کا question ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ الہی ہستی ہے یہ مخلوق فرشتہ نہیں ہے تو اگر آپ آیت نمبر دس کو دیکھیں تو وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا مخلوق فرشتہ جہاں پر بھی جو بائی سبسٹینس انجل ہے یہ تو مینیفیسٹیشن ہے یہ الہی پرسن کا ظہور ہے لیکن جو واقع انجل ہے بائی سبسٹینس انجل ہے وہ خداوند کی طرف سے پیغام دیتا ہے اور خداوند کی طرف سے بات کرتا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا وہ کہتا ہے کہ خداوند کی طرف سے آیا ہوں خداوند نے کہا ہے کہ وہ تیری اولاد کو بڑھائے گا اس کی authority محدود ہے وہ صرف پیامبر ہے لیکن یہ جو فرشتہ ہے یہ کی اتائل روی نام رکھا اے خدا تو بصیر ہے چلیں حاجرہ کے بیان کو چھوڑ دیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لونڈی ہے اور اس کی جو پرسیپشن تھی خدا کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ الہام کہہ رہا ہے اور حاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی باتیں کیوں کر رہا تھا انجل آف گاڈ فرشتہ اور یہاں پر عبرانی زبان میں اور حاجرہ نے یہوہ کا جس نے اس سے باتیں کی اتائل روی نام رکھا یہاں پر لفظ یہوہ استعمال ہوا ہے یعنی یہ یہوہ کا فرشتہ بھی ہے اور اس کو بھی یہوہ کہا گیا ہے اور جس کتاب کا میں ریفرنس دے رہا تھا اس میں جو مصنف ہے وہ لفظ یعوے کو خدا کی ذات کے بھی استعمال کرتا ہے یعوے دی فادر یعنی ذات کے اتبار سے تینوں اکانیم یہوہ کہلا سکتے ہیں لیکن پر نام کے طور پر صرف فادر کو باپ کو یہوہ کہا جاتا ہے یعنی پروپر ناؤن کے طور پر جب آپ یعوی استعمال کریں گے یعنی جو پرسنل نیم ہے تو وہ خدا کے ساتھ میں زیادہ وہ لگ نظر آتا ہے لیکن جب یہ لفظ ذات کے لئے استعمال ہوتا ہے یعوے تو اس سے مراد باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے اور رلکس بھی ہے اور یہاں پر ماجرہ نے خدا ود کا جس نے اسے باتے کی یہوہ نے تو اس انجل آف گوڈ کو یہاں پر یعوے کہا گیا ہے یہوہ کہا گیا ایک اور ریفرس میں آپ کے لئے پڑھوں گا خروج کی کتاب کا تیسرا باب اور آیت نمبر دو سے میں شروع کروں گا خروج تیسرا باب دوسری آیت اور خدامد کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اور بائبل ہی کہہ رہی ہے خدامد کا فرشتہ ظاہر ہوا موسیٰ جب دیکھنے کے لئے جاتا ہے آیت نمبر چار دیکھئیے جب خدامد نے دیکھا ظاہر کون ہوا ہے فرشتہ آگے چوتھی آیت ترا کر آ رہا ہے تو الوہیم نے اسے جھاڑی میں سے بکارا یعنی انجل آف گاڈ کو یہاں پر یاوے بھی کہا گیا ہے اور الوہیم بھی کہا گیا ہے ایک جگہ پر اسی بیان میں پھر اس نے کہا ایک تو آیت نمبر پانچ میں کہتا ہے جوتی اتار دے یہ مقدر زمین ہے تو فشتے کی موجودگی میں جوتی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ گاڈ ہے مخلوق کا مخلوق سے کوئی ہے نہیں پھر اس نے کہا میں ترے باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا اور یکوب کا خدا ہوں کیا یہ انجل خود کو خدا کہہ سکتا ہے اور ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا یکوب کا خدا اور نئے اہدنامہ میں اس کو ویریفی کیا گیا ہے اور مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے تو بائیبل قدس میں پرانہ اہدنامہ اور نئے اہدنامہ آپ کو harmonیز نظر آتا ہے سلوس کی خدا سلوس کی تعلیم کے حوالے سے آیت کی چیپٹر میں آٹھ دس بار اس کو خدا کہا گیا ہے اور آگے بات کہی گئی ہے آیت نئے چودہ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں خدا آمد کا فرشتہ یہاں پر دیوائن آثورٹی کے ساتھ اور ان ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہمیں نظر آتا اور اور سارے الہی صاف اس میں موجود ہیں اس سے ہم trace کرتے ہیں کہ اگر یہ مخلوق فرشتہ ہوتا تو اس طرح سے وہ کبھی گفت کو نہیں کر سکتا تھا بائبل اس کو یہوہ نہ کہتی تو میں ایک ریفرنس اور اس بات کو الیبرویٹ کرنے کے لیے خروج کی کتاب کے تیسویں باپ میں بیسویں آیت اور یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے یہاں پر بیسویں آیت میں لکھ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں ایک وہ ہے جو بھیج رہا ہے میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیرا نگہ بان ہو اور تجھے اس جگہ پنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے تو یہ ایک الہی پرسن ہے جو بات کر رہے تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اچھا کبھی ایسا ہو ہے سویل بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مخلوق فرشتے ہیں وہ خالق خدا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس کا پیغام پہنچاتے ہیں لیکن یہ عجیب فرشتہ ہے اس کے بارے میں الہی شخص اس کے بارے میں انٹروڈکشن دے رہے اور لوگوں کو چکرنا کر رہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کر رہے تو کبھی مخلوق کا تو ہمیں فرض نظر آتا کہ وہ وہ تمہاری خطار نہیں بخشے گا اگلا جملہ بڑا خاص ہے اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے یہاں پر نام کا مطلب کوئی لفظ نہیں ہے یہ وہ ہی مطلب ہے جیسا کہ برانیو کے خط پہلے بارے میں لکھا ہے وہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر میراس میں اس نے ان سے افضل نام پایا تھا تو یہاں پر نام کا مطلب ہے کہ وہ سیم جہر رکھتا ہے یہاں پر ذات مراد ہے تو جو ذات باپ کی ہے یہ جو انجل ہے یہ الہی اصاف رکھتا ہے اور پلس یہ وہ ذات رکھتا ہے جو یہ خدا کی ذات ہے ناظرین اس چھوٹی سی بات کے ساتھ سوری میں آپ کی بات کار ٹائم کا اشارہ آ چکا ہے لیکن اتنی خوبصورتی سے اور اتنی سادگی سے اور اپنے کلام مقدس کی مدد سے اور ہسٹوری کے لئے اور جیوش کمیونٹی کی آپس میں جو سکولر لیول پر ڈسکشن چل رہی ہے ان کو سامنے رکھ کر جس طرح سے بیان کی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی تیاری کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ دیکھتے رہیے گا اور یقین جانی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جب کبھی ایسے مترزین سے ملیں گے آپ ان کو آسانی ہوں